اسلام علیکم آپ نیوز این ویوز بیچ شاہد حسین دیکھ رہے ہیں تین بڑی خبریں سندھ ہائی کورٹ سے ایک تو یہ کہ کتوں کے بہتات اور کتوں کے کارٹنے کے حوالے سے جو ویکسین ہے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے بلکہ حکومت نے کہا گیا تھا کہ کتوں کو کنٹرول کریں ان کو کارٹنے کی جو روک تھام ہے اس کو عملی بنائیں لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں گاڑیاں خریدنی ہیں اور اس کے لیے فنڈ چاہیے تو اب یہ عجیب و غریب چیز سامنے یہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے علاوہ آغا سیراج دورانی جو کہ سپیکر سندھ اس حملی ہے ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہونے والا ہے کیونکہ نیب نے ان کی تمام رہدادیں ضبط کرنے کے حوالے سے عدالت میں باقیدہ طور پر درخواست دیئے اس کی تفصیلات اور اس کے علاوہ جلاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق آج ایک بار اور پھر فاقی سیکرٹی داخلہ کو عدالت کی جانب سے شوکاز نوٹس داری کیا گیا ہے اور حکمنا میں مزید کیا تفصیلات ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں میرے ساتھ ایک بار پھر امین انور وجود ہے امین انور صاحب کتوں کے کاٹنے کے حوالے سے عدالت نے ان کو حکم دیا تھا اور آج ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ جب کسی اندرونے سندھ میں کسی بھی علاقے میں جب کتا کاٹتا ہے کسی بھی شہری کو تو اس کو جب شہر منتقل کیا جاتا ہے علاج کے لیے تو عمومی طور پر دیکھ رہی میں آتا ہے کہ راستے میں ہی شہری جام بھاک ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب ٹڈی دل کے حوالے سے کاروائی کا عدالت نے حکم دیا تھا تو اس کے بعد پھر گاڑیاں خرید لی گئے ہندی کرونوں روپے کی یہ غالباً کوئی ساٹھ کروڑ روپے کی اور گاڑیاں شاید وہ خود مزے کرتے رہے انجوئے کرتے رہے اب عدالت نے کتوں کو پکڑنے کا یا ان کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے اور صبحی حکومت کہتی ہے کہ ہمیں گاڑیاں خریدنی ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کیا کاروائی ہوئی عدالت میں جی بالکل شاید آپ نے دیکھا کہ آج آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کی روپ تھام اور ریکسین کی ادم فرامی کے معاملے کی سماد ہوئی ہے جس میں آج کمیشنر کراچی جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے سیکیٹری بلدیاد عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے دو چار ہی کام کی باتیں کی ہیں جس میں تھے ایک تو بائلاؤز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعالہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور آگلہ جو مرالہ ہے کیپنٹ میں انہیں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی جو بھی کام کرتی ہے اس میں اپنے مفاد کو بھی وہ بلکل مدنظر رکھتی ہے جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ ٹڈڈی دل پر کابو پانے کے لیے پہلے ویکو گاڑیاں خریدی گئی جو اب سڑ رہی ہے کرون روپے کی لاغت سے وہ گاڑیاں خریدی گئی تھی اور اب جب یہ وارا کتوں کو پکڑنے کے معاملہ آیا تو اس میں بھی بیوروکریسی جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملے میں بھی اپنا علو جو ہے وہ سیدھا کریں اور کسی طرح اپنا کمیشن جو ہے وہ بنائیں اب ہوگا یہی کہ دوبارہ گاڑیاں خریدی جائیں گی پھر کچھ عرصے بعد وہ گاڑیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر کوئی معاملہ آئے گا تو دوبارہ گاڑیاں خریدی جائیں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹیریر کے علاقے ہیں وہاں پر صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں اور وہاں پر واقعات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ویکسین نہیں ہوتی کبھی عملہ نہیں ہوتا تو کبھی ایمبلنس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور جب وہاں سے بچوں کو یا مریضوں کو کراچی یا ہیدراباد منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ راستے میں ہی جو ہے وہ اپنے زخموں کتاب نالاتے ہوئے جان بھاگ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جہاں عدالت اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو وہیں جو بیوروکریسی ہے جو سندھ حکومت ہے انہیں بھی سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے ہیں اور ان کے حوالے سے جو بھی عدالت احکامات جاری کر رہی ہے سیکیٹری بلدیار نے آج پھر سکر آئی کورٹ کے جو آرڈر ہیں اس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام افسران کو فارق کر دیں جو کتے کے کٹنے کے واقعات پر روک تھام نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں سب افسران کو فارق کر دوں بجائے اس کو مذبت سوچ میں لینا چاہیے تھا جو اپنے جو عملہ ہے جو سٹاف ہے انہیں تاقید کرنی چاہیے دی بجائے اس کے وہ یہاں پر سکر آئی کورٹ بینچ کی جو شکایت ہیں وہ لے کر آگئے تو عدالت مجبور ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسے سخت آرڈر پاس کرنے میں کیونکہ عدالتی ہے کامات کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اس معاملے کو بھی سندھ آئی کورٹ کا جو پرنسپل سیٹ ہے تقریباً میرے خیال میں آٹھ نو ماہ ہونے والے ہیں اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے تاہم کراچی میں تو دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن اندرونے سندھ یہ واقعہ مسلسل ہو رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں ایک اور بھی کیس ریپورٹ ہوا تھا جس میں ایک کمسن بچے کو جو ہے وہ آوارہ کتوں نے بوری طرح کھاٹ لیا تھا اب عدالت نے آئندہ سماعت پر پیشرفت ریپورٹ طلب کی ہے دیکھتے ہیں اب مزید کیا حکومت اس میں پیشرفت کرتی ہے بالکل انہوں نے جو آج سیکرٹی بلدیات نے کہا ہے ایک تو اگر کسی افسر کو فارغ کر دوں گا آج دس واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پر تیس سالیس واقعات ریپورٹ ہوں گے تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سران جا کے خود پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے حالانکہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات کے ساتھ ہم شہر میں جب دیکھتے ہیں رات کے کسی بھی آپ پہر چلے جائیں کسی گلی کونے میں تو کتوں کے جھنڈ کے جھنڈ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو پیلل تو چلنا دور کی بات ہے موٹ شگل گاڑی پر بھی آپ سبر نہیں کر سکتے ہیں اتنے بڑی تعداد میں کتے شہر میں موجود ہیں تو پھر دیہاتوں میں اور زیادہ خطرناک صورتحال ہو چکی ہے اور جس طرح عدالت نے کہا کہ کتوں کو پکڑنے کی کوشش کریں ان کی روکتام یقینی بنایا حالانکہ ادارے چلنے سے پہلے سالانہ بجٹ بھی ہوتے ہیں اس کے فنڈز بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گاریاں خریدنی ہیں تب بھی ہم کتوں کے خلاف کاروائی کریں گے بندی کیا کاروائی ہوگی حالانکہ ہم نے جب کاروائی دیکھی تو وہاں انڈیس ہسپتال اور کچھ جو فلاحی تنظیم ہیں ان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کتوں کو پکڑنے کے جو چیزیں تھی وہ پکڑ رہتے ہیں جیسے ایڈی انڈیس اور مختلف انجیوز کی طرف سے کتوں کو جو ہے وہ ان کی نصبندی کی چیزیں کی جاری تھی لیکن حکومت کی جانب سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہو کے حوالے سے آج ایک تو ان کے پر تنمیمی فرد جرم بھی آیت کی گئی ہے دوسرا ان کی کون کون سے ہی جائدادیں ہیں اور نیب حکام کیوں جائدادیں جو ہے وہ زبط کرنا چاہتا ہے کیونکہ آج نیب کے جو پراسیکوٹر تھے زہد بلادی صاحب انہوں نے باقی درخواست دیا صاحب عدالت میں کہ جب تک یہ ریفنس جو ہے زیرے سماتے تب تک ان کی جائدادیں زبط کی جائیں جائدادیں کہاں ہیں کہاں ہیں اور کتنی بڑی مالیات کی جائدادیں جس کو نیب جو زبط کرنا چاہتا ہے جی شاید آپ کو پتا ہے کہ نیب نے سپیکر سندھ اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف اور دیگر ملزمان کے خلاف جو آمدن سے زائد اساسے بنانے کا جو ریفرنس دائر کا رکھا ہے اس میں نیب کی جانب سے ایک درخواست عدالت کو دی گئی ہے کہ آغا سراج جرانی کے اہل خانہ ان کے نام پر ان کے بیوی بچوں کے نام پر جو پروپٹیز ہیں خاص طور پر کراچی میں اور ایک بینک اکاؤنٹ جو ان کے بیٹے کے نام پر ہے شہباز دورانی کے نام پر وہ اٹیچ کرنے کا کا ہے کہ منجمند کیے جائیں جب تک اس ریفرنس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اور اس کا جو پوزیشن ہے وہ اسسسٹنڈ نیب کے جو ڈائریکٹر ہیں کاشف ان کے حوالے کی جائے کہ جب تک یہ معاملات جو ہیں وہ حتمی ریزرٹ تک نہیں پہنچتے اس ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اگر ان پروپٹیز کی بات کریں تو اس میں ڈیفینس کلیفٹن کے فلیٹس ہیں کمرشل بیلڈنگز ہیں ویلاز ہیں اور اس کے علاوہ اپٹ آباد کی ایک پروپٹی بھی ہے اس میں شامل ہے اور ایک بینک اکاؤنٹ ہے تقریباً کوئی بارہ پروپٹیز کا ذکر کیا ہے نیب نے اپنی اس درخواست میں اور کہا ہے کہ ان پروپٹیز کو جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے کیونکہ ملزمان کے خلاف ریفرنس زیر سمات ہے اور یہ تمام جو پروپٹیز ہیں بارہ کی بارہ یہ آغا سراج دورانی ان کی اہلیا اور ان کے بچوں کے نام پر ہیں جنہیں فریز کرنے کا کہا گیا ہے اٹیچ کرنے کا کہا گیا ہے کہ جب تک ریفرنس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے وہ نیب کی تحویل میں رہیں گے اور اگر اس کے بعد عدالت ملزمان کو بری کرتی ہے تو یقیناً یہ پروپٹیز ان کو واپس سلی جائیں گی ایک عرب اور ساٹھ کروڑ پیسے زائد کی جو آمدن سے زائد اساسے کا جو ریفرنس ہے اس میں ان کا یہ درخواست میں یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان پر کیونکہ کرپشن اور کرپٹ پیکٹیسز کا الزام ہے لہٰذا یہ پروپٹیز جو ہیں till the final decision of the reference جو ہے وہ فریز کی جائیں اور اس کے بعد عدالت نے آج جو ہے وہ ملزمان کے وقلہ کو نوٹس بھی جاری کر دی ہیں اس پر اور اور اس کے ساتھ جو ایک مفرور ملزم کو گرفتار کیا تھا نیب نے اس کے بعد آج عدالت نے ریفرنس میں تمام ملزمان پر ترمیم فرد جرم بھی آئد کر دیا ہے اور آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو طلب کر لیا ہے بہت شکریہ اب میں آپ کو بتاؤں گا ہے لاپتہ افراد کی بازہ ابھی کی حوالے سے آہ کئی کیسز زیر سماعت ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو بتا چکا ہوں گے تقریباً تین سو اکتالیس شہری ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں پہلے اس کی تعداد چار ہزار تھی لیکن اب کم ہو چکی ہے لیکن بیس سے زیادہ ایسے شہری ہیں جن کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں بتا پا رہا تو جس پر عدالت نے سیکرٹی داخلہ کو وفا کی سیکرٹی داخلہ کو شو کا نوٹس جاری کیا تھا تو انہیں عدالت کے نوٹس بار بار جاری کیا اس کے باوجود آج تک آج بھی جن کیسز کی سمواتی وہ پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی ریپورٹ پیش کی گئی جیسے کہ اگر نے آج برہمی کا اظہار کیا ایک بار پھر اور انہوں نے اب درویشن دی ہے کہ ایسا رہتا ہے کہ وفا کی سیکرٹی داخلہ جان بوجھ کر سندھ ہائی کورٹ کے جو حکم نامیں ہیں ان پر عمل درامت نہیں کر رہے اور ایسا رہتا ہے کہ جیسے وہ قانون سے خود بالاتر ہیں انہوں نے پہلے بھی کئی اپنے حکم ناموں میں کہا کہ جیسے جو وفا کی وزارت داخلہ ہے وہ ملک کی پاور فل ترین جو ہے وہ ایک وزارت ہے اور ان کے سیکرٹی جو ہے وہ مزید پاور فل ہے لیکن جہاں جہاں حراسی مراکش کا حوالے سے ریپورٹ سلب کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ سوبوں کے قانون لگو ہوتے تو وفا کی وزارت داخلہ جو ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی اسٹیز کو نوٹ کر چکے ہیں اب مزید اسٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ لاپتہ شہریوں کی حقوق ہیں ان کی بازعابی کے لیے کوئی دمات نہیں کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ شو کا نوٹس جاری کرتے ہیں اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہیں وفا کی سیکرٹی داخلہ کو ایندہ سمات یعنی کہ ستائیس مئی کو وہ صبح ساڑھ آڑ بجے پیش ہوں اور ان بیس افراد کی بازعابی کے حوالے سے یا ان کو کہاں رکھا گیا ہے اس حوالے سے ریپورٹ پیش کریں اور جہاں جہاں جو حراستی مراکز قیم کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کریں اور کتنے لوگ وہاں رکھیں گے ہیں کتنے عرصے سے رکھیں گے ہیں اور کیوں رکھیں گے ہیں اس کی تفصیلات عدالت کے سامنے رکھیں اگر نہیں کیا گیا تو ہم سخت حکم نامہ جاری کریں گے اور اس کے علاوہ مزید بھی ان کی کافی سخت ریمارکس بھی تھے جیسے میں وفا کی حکومت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا رہتا ہے کہ وفا کی حکومت سندھ حکومت سندھ آئی کورٹ کے حکم نامے کے اوپر عمل درامت کرنا ہی نہیں چاہتی اب کیونکہ آج جیسے شہریہ موسا اور دیگر کی بازابی سے متعلق کیسز کی سماعت تھی اس سے پہلے بھی عدالت کی جانب سے جب نوٹسز جاری کیے گئے تو وفا کی سیکٹی داخلہ خود نہیں پیش ہوئے بلکہ ایڈیشنل سیکٹی داخلہ کو پیش کیا تھا اور وہ جب آئے تو وہ اہم بہش آئے کرتے رہے عدالت میں کوئی خاطر خاط جواب جو ہے وہ جمع نہیں کرا سکے تھے نہیں ان کو انگریزی میں جواب دینا آ رہا تھا عدالت میں کوئی وضاحت پیش کر پا رہا تھے مزید بھی اس حوالے سے آپ کو اپنیٹ کرتے رہیں کہ دیکھتے رہیے نیوز این ویوز شاید حسین